نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی مہمو مریش بلوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے اتر پدیش میں ویدان سبا کے مانسون ستھ کا آج دوسرا دن تھا اسی بیچ سبا کے راستی ادرش اکلے شادوں نے بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ منتری جی چھاپا مار منتری بن گئے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ اسپطالوں میں نہ دوا ہے اور نہ ہی مشینیں جس کا آقلے شادوں نے جواب بھی مانگا اور کہا کہ سرکار بتائے کہ اسپطالوں کے لیے کتنی مشینیں خریدی گئیں وہیں یوگی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلے کی طلع میں کافی صدھار ہوا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ سواست صدھاؤں میں بھی بہترین صدھار ہوا ہے ایک گروتی ماں جس نے بچے کو جنم دیا بوتل شڑ رہی تھی گلت انجیکشن لگا دیا اس ماں کی اسی سمجھان چلی گئی کیا میڈیکل نگلیجنس کی وجہ سے جانے نہیں جا رہی کیا میڈیکل نگلیجنس کی وجہ سے لوگوں کی کڈینیاں نہیں خراب ہو رہی ہیں یہ سرکار جو دعویٰ کرتی ہے جھولا چھاپ جو ڈاکٹر ہے جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی نہیں دبائی چلنے دیں گے یہ خود ماننے منتری بن گئے ہیں چھاپا مار منتری راج جیو کے اندر انفرسٹرکچر کے کارے ہوں بہترین سکسا کے کیندر کھولنے کے کارے ہوں پردیس کے اندر سواستے کی بہترین سویدھا کو پلبد کروانے کی کاروائی ہو یا پھر پردیس کے ہر گاؤں کو بہترین کنیکٹیوٹی دینے ان سبھی کاریوں کے لئے دھنکی کوئی کمی نہیں ہے راج سرکار کے پاس سنسادھن بھی بڑے ہیں راجسوں میں بھی بردیوی ہے کرونا جیسے مہاماری کا سامنا کرتے ہوئے بھی راج سرکار نے پوری مجبوطی کے ساتھ اپنی ارتبیوستہ کو بھی سوڑیڑ کرنے کا پریاس کیا ہے اس خبر پر ہمارے لکھناوں سے سمواتا تھا گوراو ہمارے ساتھ موجود ہے گوراو اتر پردیش کے ویدان سوا کے مانسوس سرسطر کا دوسرا دن تھا جس میں سپا عدیقش راستی عدیقش اکلے شادوں نے جمکہ نشانہ سادھا یوگی پر کیا کہیں گے اس کو لے کر آپ بیپرچ کی پہلے سے بھومکہ تھی کی اس بار جو سرکار کو مانسوس ست تصروح کیا جائے گا انسوس ست تک مانسوس ست رہے پاس دن کا مانسوس ست رہے اور مانسوس ست میں سرکار کو گھیننے کا پریاس یہاں پر کیا گیا تھا جو بنایا گی تھی اس کی تحت کام کیا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں سمالی پارٹی کی مکھ بیپرچ کی بھومکہ میں ہیں تو یہاں پر اگر ہم کل کی بات کریں تو کل بھی اور کے پیدل مارس تھا ہالانکہ پیدل مارس کو بنایا باگ چورا ہے پہ روک دیا گیا اس کو لے کر کافی گیمہ گیمی بھی رہی اور جب آج ستر شروع ہوا ہے کل تو ہالانکہ ستر شکر کر دیا گیا تھا آج جب ستر شروع ہوا ہے تو شروع سے اخلی سے یادو لگاتار سرکار پر حملہ بار ہے اور سواث تو بیوستہ ہوگا ہبارہ جتے انہوں نے کہا کہ سرکار کے منتری چھپا با منتری بن گا ہے سواث بیوستہ خراب ہو چکی ہے نا مسینے ہیں نا دبائے ہیں اور یہ خود جنتہ دیکھ رہے ہی کس طرح کام کر رہے ہیں تو بھائی یہ یوگی اتنا جو کیوں تپریس کا مخبانتری ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار نے کرونا مہماری کی سمیں بہتر کام کیا ہے اور آب ہی سرکار بہتر کام کر رہی ہے اور بے پچھ ہم کو نہ سکھا ہے کہ ان کی ستھیلی کیا رہتی تھی ہم نے جو کام کر کے دکھا ہے وہ اب تک سرکاروں نے نہیں کیا ہے اور سرکار آگے بھی بہتر کام کرتی رہی جس طرح کہ چرچہ وہاں پر رہی ہے اور بیانوں کا جو آج سلسلہ رہا ہے وہ مانسوسط میں جاری رہا ہے جو رنڈیتی بنائی تھی سمانے پارٹی نے اسی رنڈیتی پر لگاتار سمانے پارٹی یوپی سرکاروں گھننے کا کام کر رہی ہے گارف یوپی سرکار پر اسپتانوں کی عوستہوں کو لے کر بھی نشانہ سادہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مشینیں بھی وہاں پر پریابت نہیں ہیں دوائی بھی ختم ہو گئی ہے گونڈا کو لے کر بھی ایسی خبر آئی تھی کہ وہاں بھی سمدائی کیندروں میں دوائیاں موجود نہیں ہیں اس کو لے کے جو ہے آج اکلیس کافی گرم نظر آئے ہیں جی بالکل منید بنائی آپ کو بتا پہلے سے رنڈیتی تھی اور رنڈیتی سواس بیوستاؤں کو لے کر برزگاری کو لے کر آج جو انہوں نے منتہ اڑھایا تو کئی نہ کہیں سواس بیوستاؤں کا جنتہ سیرا سروکار ہے اگر سواس بیوستاؤں کو کمی ہوتی ہے تو بیپتس کی بھومکہ بھی ہونی چاہیے کہ یہاں پر یوگی آرٹینر کہنا ہے کہ بیپتس کے سوال ہے وہ غلط ہے ہم لگاتر کام کر رہا ہے مسینیں بھی ہیں بہتر کیا ہے کرونا مہاماری کے سامنے بھی سواس بیوستاؤں کے نام پر ہم نے تنی مینٹ کی ہے تب ہی ہم اس بیسک مہاماری سے لوگوں کو بچا پاہ ہیں جو آنکڑا بیریسوں میں رہا ہے اور یوگی کس موڈل کی تاریخ بیریسوں میں بھی ہوئی ہے تو نسطی روپ سے یہاں پر سرکار ہے جو جواب تھا وہ اکھلی زیادہ کو یہ تھا کہ ہم نے بہتر کام کیا ہے بہتر کر رہا ہے اور کیول آپ نہ بتائیں کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا بہتر کام کیا ہے کرونا مہاماری کے سامنے بھی سواس بیوستاؤں کو منجور کرنے کا ہم نے کام کیا ہے جو اب تک کنی سرکاروں نے دورا نہیں کیا گیا ہے کیونکہ سرکار جو انمان ہے سرکار کی منصہ ہے وہ کبھل کام کرنے کی بکاس کی منصہ ہے اور سرکار جنتا کے ہر مدے کے لیے کام کر رہی ہے کورو اکھلی زیادہ نے یہ بھی بولا ہے کہ یوگی سرکار سیو پردیس میں بھرم فیل آ رہی ہے بکاس جیسا کچھ نہیں ہے دیکھیں اکھلی زیادہ کا اپنا ایک رنیتی ہے اور نسطی روپ سے بیپس کی بھومکہ ہے جسر انمیتی بنایتی ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں پر سرکار بھی لگاتا اور جواب دے رہے ہیں میرا ماننا منی سے یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی ہے اگر ہم چرچہ کریں تتہ کزار پیلی ہونا چاہیے کہ تتہ بہت ضروری ہیں اگر آپ کسی بھی بات کو کرتے تو اسے پرمان ہونا بہت عاوض ہے پرمان کے نام پر کیونکہ اگر یہاں پر بات کہی جائے گی اور یہاں پر دھراتری سنگرس کے لیے ضرورت ہے وہ بھی بہت عاوض ہے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر سرکار سے کچھ کمی رہ جا رہی ہے تو اس کے دھراتری سنگرس بہت ضروری ہے ستر میں اگر مانگ اٹھانا وہ الگ بات ہے پر اب جو بھی مانگ ہے جو بھی بیوستہ ہیں اگر انہوں نے کوئی کمی ہے تو اس کے لیے دھراتری سنگرس کرنا بھی بہت عاوض سک رہے گا منیش زائی زیوہات ہے گورو وپکش ہے تو عاوض تو لگانا سبحاوک ہے کیونکہ دوزہ چوبیس کا جناو بھی دیکھنا ہے فیلال اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے والے بیتے کئی دنوں سے علابات وش ردالے میں فیش ودی کے جانے کو لے کر چھات اندولت ہیں جہاں کل اس کو لے کر ایک چھات نے آتبدا کرنے کی کوشش کی تھی تو وہیں کیمپس میں ایک چھات سوسائٹ کرنے کے رادے سے کلپتی کارالے کی چھت پچڑ گیا تھا موقع پر موجود پولیس نے فوراں ایکشن لیتے ہوئے اسے نیچے اتارا اور حراست میں لے لیا بتا دیں کہ یونیورسٹی کے چھاتر کئی دنوں سے اندولن کر رہے تھے اور ان کو لے کر کئی چھاتر آدمتیا کی دھمکی بھی دے چکے ہیں پورے کیمپس میں پولیس اور پی ایسی تناتھ اور ادھکاری اندولن کو شانتی پور طریقے سے ختم کرنے کا پریاست کر رہے ہیں آج منگل وار ہے آریا پار ہے جس طریقے سے پولیس پرساسن جلہ پرساسن بھی سویدالے پرساسن کل رویہ دیکھنے کو ملا کہیں کہیں یہ بہت ہی نیندنی ہے اور جس طریقے سے ٹیونٹ تنبو کو اکھار دیا اور یہاں پر چھاتروں کو لگا تار یہاں پر پرتاڑیت کیا گیا چھاتروں میں بیاپک اکروس ہے آج چھاتر اپنی پوریس سکتی دکھائیں گے آج یہاں یہاں اندولن بزنگ بلی روپ لے گا اس خبر پر ہمارے سوادہ دا پون ہمارے ساتھ موجود ہے پون علابہ باد جو شدالے میں فش وردی کو لے کا چھاتر اندولی تھے اور دو چار دنوں سے اندولن چرم پر ہے اپنے لوگ چھات بھی سوسائٹ کرنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں اب کیا اس پہ نئی جانکاری آپ کے پاس آ رہی اس کو لے کر تریکی سے لگاتار یہاں پر الہابہ بیش ویدیالے میں چھاتر بڑی ہوئی پیس بردی کو لے کر لگاتا پردیشن کر رہے ہیں جہاں بیتے لینوں چھاتروں نے مسال جلوس نکال کر اپنا پردیشن کیا تھا تو بیتے کل ایک چھاتر نے اپنے اوپا پیٹرول ڈال کر چھاتر کا پردیشن ہے نے کہا ہے کہ آج منگلوار ہے آر پار ہے اگر اس طریقے سے لگاتار جو چھاتر کا پردیشن ہے وہ اگر ہوتا ہے تو کہیں نے کہیں ایک بڑی یہاں پر رجنا بھی سامنے ہو تکتی ہے چونکہ جس طریقے سے لگاتار چھاتر یہاں پردیشن کر رہے ہیں کہیں نے کہیں ایک بڑے سنکیت کو دے رہی ہے کہ چھاتر لگاتار پردیشن کر رہے ہیں چھاتر کا سابطور پر کہنا ہے کہ بیش ویدیالے پرشاشن کو بڑی ہوئی فرس ویدی کو واپس کرنا ہے اور جب تک بڑی ہوئی فرس ویدی واپس نہیں ہوگی چھاتر کا جو پردیشن ہے وہ لگاتار جاری رہے گا اسی کو لے کر چھاتر لگاتار بیش ویدیالے پرشاشن میں پردیشن کر رہے ہیں اور انہوں نے چھاتر پر بیش ویدیالے پرشاشن پر پولیس پرشاشن پر کئی طریقے سے گمبیر آروم لگا ہے چھاتر کا کہنا ہے کہ ان کے پردیشنوں کو پرشاشن دوارہ پردیشن کیا جارہا ہے ان کے پردیشنوں کو کہیں نہ کہیں مانشک روپ سے پریشان کیا جارہا ہے کہ جو چھاتر ہیں وہ اپنے پردیشن کو چھوڑ کے اپنے گھروں کو لوڑ جائیں تو نشید روپ سے جو چھاتروں کا جو پردیشن ہے وہ ایک بڑا روپ لیتا جارہا ہے اور آرومے کس طریقے کے تصویریں ہوگی یہ کہنا تھوڑا سا مسکل ہوگا جی ونیش پولن بیش ویدیالے کی طرف سے فیس ویدی کیوں لے کر کیا ابھی انہوں نے کوئی نیا بیان جاری کیا جس میں چھاتروں کو کہیں سے کوئی سانتونا مل سکتی ہے نہیں چھاتروں کو کسی بھی طریقے سے ویش ویدیالے پرشاشن کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی نہ ساتونا ملی ہے نہ کسی طریقے سے وہاں پر کوئی بھارتہ ہوئی ہے چھاتروں کا سابطور پر آروم لگا رہے ہیں کہ ویش ویدیالے پرشاشن منمانی کر رہا ہے تانر شاہی کر رہا ہے جو چھاتروں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی بڑی ہوئی فیس ویدی واپس نہیں ہوگی چھاتروں کا پرشاشن بند نہیں ہوگا اور چھاتر لگا تار ویش ویدیالے پرشاشن میں پرشاشن کر رہے ہیں چاہے وہ آتمادہ کرنے کی گھٹا کو دیکھ لیا جائے اور چاہے آج کی گھٹا کو دیکھ لیا جائے آیو سلام کا جو چھاتر ہے کلپتی کاریالے کے چھت پر چڑھ کے اسے آتمادہ کرنے کی کوشش کی ہے تو نشطی طروب سے ایک بڑے سوال کی اور لے جا رہا ہے یہ تصویریں کہ یہ چھاتروں کے ساتھ اس طریقے سے ویش ویدیالے پرشاشن وہ وارتہ کرنی چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے کیونکہ جو چھاتروں کا سنگٹ کہیں 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 سے ایک اچھا ان کا سپورٹ کہہ لیجئے ایک اچھی چھاتروں کی سنگٹ وہ بہتی جا رہی ہے تو چھاتروں کا جو سنگٹن ہے وہ کہیں اس خبر پر جوڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوار نظر برابر بنائی رکھیے گا اس پوری خبر پر گونڈا کے کھنڈ سکشہ چھتر میں گرام پنچائد درجانپور مہجنا کے پراتمک ویدیالے چھہدہ جوت میں جلدی جل بھراو کی سمسیہ سے چھوٹے چھوٹے چھاتر اور دہ دہا پر جود رہے ہیں ویدیالے میں ایڈیم بننے سے لے کر سکشہ کار کے لیے آواغمن میں دکتے ہو رہی ہیں جس کے ساتھ زہریلے جیو جنتو دورہ چھاتروں کو آہد کرنے کا خطرہ بنا ہوا ہے کسی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے ذمہ داروں نے ویگت کئی سالوں سے گمراہ گوہار بھی لگائی جا رہی ہے اور انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے لیکن گرام پردھان سمیت سبھی ذمہ دار اپنی آنکھیں مونے بیٹھے ہوئے ہیں ساک ادھیاپک پراتھین ویڈیالے چھلا جوت اور یہ ویڈیالے ہمارا دورجن پرگرام شواب میں ستھیت ہے اور ہمارے ہاں سمسیہ ہر سال ایسے بنی رہتی ہے جل بھراو کا ابھی پچھلے ایک ہفتے سے جو باریس ہوئی ہے اس سے جل بھراو لگتار بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کی ہمارے بچے ہم لوگ سبھی اسی پانی سے آتے جاتے ہیں اور اس سمسیہ کا ہم لوگ اپنے سے جو بھی اچھ ادھکاری ہیں گرام پردھان ہیں جو بھی سمبندیت ہیں سب کو ہر سال دیتے ہیں لکھ کے بتایا بھی جاتا ہے کہ بھائی جنا زیادہ ہو تو ہمارے راستے کو پٹوا دیا جائے لیکن آج تک جو ہے اس پر کچھ ہوا نہیں جل بھراو کی سمسیہ سے یہ ویڈیالے برابر جھیلا ہے جس پہ پرشاہ سن کی نظر نہیں جا رہی ہے اور اسے بچوں کو سکھشکوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ کھیمراد موجود ہیں کھیمراد درجنپور مہجنہ کے پرازمی گدیالے چھہدہ جوت میں جل بھراو کی سمسیہ سے چھوٹے چھات اور ادھیاپک جوج رہے ہیں اس پہ ابھی تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئی ہے بتا دیں آپ کو چھہدہ جوت میں درجنپور گرام سبا میں آتا ہے چھہدر مجینہ میں آتا ہے میں قریب ایک سال سے ادھیاپک کا کہنا ہے میں لکھ کر اور کوئی سے بھی کھنسچہ ادھکاری کو وہاں پردھان کو بتا چکا ہوں لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوا ایک سطر ہو گیا جہلے پشاہدن کی طرف سے کیا پانی کو نکالنے کو بھوستہ کی گئی جی ابھی بالکل کوئی بھوستہ نہیں کہ وہیں کھنسچہ ادھکاری سے بات کیا گیا تو بتائیں میں نے پنچائیتی راج کو ایک پتر لکھ کے دے دیا ہے جیسے وہاں سے کوئی یوجنا یا جیسے کوئی پرستاؤ ہوگا آکے وہ اپنا صحیح کریں گے یہ ان سے سجاؤں ملایاں سکھشکوں اور بچوں سے آپ نے بات کری اس پہ جی کیمراہ سکھشکوں اور بچوں سے اس پہ بات کری آپ نے جی بات کرنے پہ وہ بتائیں کہ کسی طرح سے اسی پانی میں سے جوج کے آیا جا جاتا ہے بہت پانی بھر جاتا ہے اس سمائے آنے جانے میں دکت ہوتی ہے بدیالیں نہیں چاہ پاتے ہیں پتھن پتھن اسٹھگیت ہو جاتا ہے یہی سمجھتے آئے اپنا دکھ کہنے لگے سچھا کسونی کمار وہاں موجود تھے وہ بتانے لگے کہ قریب ایک سال سے میں لگاتار کہتا ہوں اور لکھت مادھیم سے کہتا ہوں لیکن کوئی سرکار کا اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے گرام پردھان کی کوئی کاروائی ان کے دورہ نہیں کیا گیا پھرحال یہ بھی بتایا گیا کہ کائے قلب کے انترگت بدیالے کو بہتر بنانے کے لیے اور تسجد کرنے کے لیے تمام یوجنائے چلائی جا رہی ہے لیکن اس کے انترگت ابھی مادر مٹی کا کام اسی بدیالے میں نہیں ہوا ہے فیلال کھیمرا گرام پردھان کی بھی لاپروائی اس میں سامنے آ رہی ہے اس قبر پر جننے کیلئے آپ کو بہت بہت جانے والا ہے بارش کی وجہ سے بدیالے میں جل بھراو کی سمسیاں جسے بچے اور اردہا پک دونوں ہی بہت پریشان گرام پردھان کی اندیکھی کا سامنا کرتا یہ بدیالے علی گرڑ کے تھانا گاندی پارک چھتر میں اچل تال پر بدیالے میں سٹی بدی نہ ہونے سے اکروشت اکل بھارتی بدیارتی پہشت کے کارگرتاؤں نے راجہ مہند پتاب سنگھ راج وشو دیالے کے وائس چانسلر کا پتلا دہن کر دیا وہیں پتلا دہن کے دوران اکل بھارتی وشو دیالے پرست کے کارگرتاؤں اور پولیس میں تیکھی جھڑب بھی ہوئی ہے باچیت کے دوران چھات چھاتراؤں نے کہا کہ ہر ورش بدیالے میں بیس پرشا سیٹوں کی وردی کی جاتی تھی اور اس بار کسی بدیالے میں سیٹ وردی نہیں کی گئی جو کہ چھاتروں کے جیون کے ساتھ کھلوار ہے وشو دیالے میں شیٹ وردی کولے کا چھاتر پھر سے اندولت نظر آ رہے ہیں یہاں پر چھاتروں کا آروپ ہے کہ بیس پرشا سیٹ وردی کی جاتی تھی جو اس بار نہیں کی گئی ہے جس کو لے کے وہ دھرنا پدرشن کر رہے ہیں جس میں پولیس پرشا سن کی اور سے اور وردیارتیوں کے بیچ میں ہاتھا پائی بھی دیکھنے کو ملی ہے علیگرڑ کے تھانا گاندی پارک میں چھتر میں اچل تال پر وردیالےوں میں سیٹ وردی کو لے کر اکروشیت اکیل بھارتی وردیارتی پرشت کے کارکرتاؤں نے راجہ مہندر پتاب سنگھ راج وشودالے کے وائس چانسلر کا پتلا فوق دیا وہیں پتلا دہن کے دوران اکیل بھارتی وردیارتی پرشت کے کارکرتاؤں پولیس میں تیکی نوک جھوک اور جھڑپ ہوئی ہے باچیت کے دوران چھات چھاتاؤں نے ہر ورش وردیارتی میں بیس پرشت سیٹوں کی وردی کی جاتی تھی جو اس بار نہیں کی گئی ہے اس کو لے کر بھی آروپ لگایا ہے اور دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ چھات چھاتراؤں میں سیٹ وردی کو لے کر چھات آندولت ہیں تو وہیں کہیں فیز وردی کو لے کر بھی چھات آندولن کر رہے ہیں اس خبر پر ہمارسان علیگر سے نیتیش جھوڑ چکے ہیں نیتیش علیگر سیٹ وردی کو لے کر چھانت آندولت ہیں اس کو لے کر کیا جانکاری آ رہی ہے آپ کے پاس کتنے دن یہ آندولن کرتے رہیں گے اگر ان کی مانگوں کناہ مانا گیا اگر چھاتروں کی بات کری جائے تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہماری یہ مانگیں نہیں مانی گئی تو ہم آگے بھی پرسند کرتے رہیں گے اور اگر بتایا ان کے دور یہ بھی بتایا ہے ابی بی چھاتروں دورہ تو انہوں نے بائیس چانس سالس کا پتلاو بھی ہوکا ہے اس بار بیس پرسند چھاتروں کی وردی جو ہوتی تھی اس بار کیوں نہیں کری اس کا کچھ کاران بیشو دالے پرسند نے کچھ بتایا آپ کو بیشو دالے کے بات کریں گے تو انہوں نے کوئی ایسی کمی نہیں بتایا لیکن چھاتروں بتایا کہ ہر سال جو بردی ہوتی تھی وہ اس وقت نہیں ہوئی ہے اس کے لئے چھاتر بہت آتروسد ہے اور ان کا آتروسد اس قدر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس پرسند بدی ہماری جندگی سے کھلوائے جارہ جا رہا ہے اور ہمیں بیس پرن بدی سے کچھ چھاتروں کی جندگیاں اچھی ہوں گی چھاتر چھاتروں اور پلیس پرسند کی بیچ میں تیکی جڑب بھی ہوئی ہے اس میں چھاتروں نے اپنا کیا پکش رکھا ہے چھاتروں دور یہ کی پکش رکھا جا رہا فلال چار بجے کی بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار